اچھا بھئی آج ایک بہت بہت ہی انٹرسٹنگ سا کمپیریزن میں آپ لوگ کے لیے لے کر آیا ہوں وہ آپ لوگوں نے سننا ہے اور خود بھی کمنٹ کرنا ہے میں بھی ایکسپلین کروں گا اور میں بھی اپنا اپینین دوں گا اس کے اوپر اور یہ جو بیٹل ہوگا یہ کسی سوپر ہیرو میں نہیں آم آدمی میں ہوگا جیسے میں ہوں آپ تو نہیں ہے خیر آپ لوگ تو خاص بندے ہیں خیر جو بھی ہے لیکن کمپیریزن بڑا انٹرسٹنگ ہے تو ہے یہ کہ کوئی دو ایوریج آدمی ہیں ایک بندے کو مل جاتی ہے گرین لینٹن کی رنگ اور دوسرے بندے کو مل جاتا ہے تھور کا ہیمر اب ان دونوں کے درمیان بیٹل ہوگا اور اس بیٹل میں کون جیتے گا وہ ہم ڈیسائیڈ کریں اور یہ بیٹل ایسے شروع نہیں ہو جائے گا ہم اس کے لیے کچھ کنڈیشنز رکھیں گے پہلے تو سب سے پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ ان کو جب پاورز ملیں گی تو ان کو دو گھنٹے کا preparation time دیا جائے گا اس preparation time میں ان کو ایک crash course کروایا جائے گا جس میں ان کی powers details میں سمجھائی جائیں گی کہ آپ کی powers یہ ہیں آپ اس سے یہ کر سکتے ہیں یہ کر سکتے ہیں جو بھی details ہے وہ ساری ایک گھنٹے کے اندر بتائی جائے گی دوسری condition پھر جو اگلا گھنٹہ ہوگا اس میں ان کو جو opposition ہے یعنی کہ جس سے انہیں لڑنا ہے اس کی powers explain کی جائیں گی جیسے جس کے پاس گرین لینٹن کی رنگ ہوگی اسے یہ سمجھا جائے گا کہ تھور کی کیا powers ہوتی ہیں تھور کی کیا کمزوریاں ہوتی ہیں اسی طرح جس بندے کے پاس تھور والا hammer ہوگا میونیر اس کو یہ سمجھا جائے گا کہ گرین لینٹن کی کیا powers ہیں گرین لینٹن کی کیا خامیاں ہیں تو یہ دو گھنٹے ہوں گے ایک گھنٹے میں ان کو ایک crash course کروایا جائے گا جس میں ان کی powers سمجھائی جائیں گی اور دوسرے crash course میں ان کو یہ سمجھا جائے گا کہ آپ کی opposition جس سے fight ہونی ہے ان کی کیا powers اور کیا کمزوریاں ہیں اب جو تیسری condition ہے یہ بڑی important ہے اور مزیدار ہے اب تھور کا hammer اٹھانے کے لیے ایک شرط ہے وہ یہ ہے کہ وہ بندہ وردی ہو یعنی جیسے ہم نے تھور ون مووی میں دیکھا تھا کہ وہ وردی نہیں رہا تھا تو سیم وہی condition ہے تو اگر وہ غصے میں کچھ ایسا کرتا ہے جو اس کی وردیناس کو ختم کر دیتا ہے تو اس کے پاس تھور کی powers نہیں رہیں گی اور وہ hammer کو نہیں اٹھا سکے گا دوسرے بندے کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ جو green lantern کے ring ہے وہ چلتی ہی willpower پہ ہے تو fight کے دوران اگر اس کی willpower ختم ہوگی یعنی کہ غصہ آ گیا اسے بہت زیادہ اس کے غصے نے اس کے اوپر قابو پا لیا یا وہ ڈر گیا fear نے اس کے اوپر قابو پا لیا بہت زیادہ تو اس کی willpower کم ہو جائے گی اور وہ green lantern کی جو ring ہے اس کو نہیں چلا پائے گا اچھا باتیں ہیں conclusion کی طرف کہ ان دونوں میں سے کون جیتے گا تو اس پر میں اپنا opinion دیتا ہوں پھر آپ لوگ comment کر کے اپنا opinion دیں تو تھیوری یہ ہے کہ اگر ایک بندہ thor کا hammer اٹھا سکتا ہے تو اس کے پاس thor کی powers بھی آ جاتی یعنی کہ جتنی ہم نے thor کی powers thor 1 میں دیکھی ہیں تو وہ ساری اسے مل جاتی ہیں اسی طرح جب green lantern کو ring ملتی ہے تو اس کی اوپر depend کرتا ہے کہ اس کی willpower کتنی strong ہے کچھ ہم نے دیکھے ہیں کہ وہ green lantern تو ہوتے ہیں لیکن ان کی willpower اتنی زیادہ strong نہیں ہوتی کہ وہ اتنے بہت زیادہ heavy construct بنا سکتا ہے وہ green lantern تو ہوتے ہیں لیکن وہ تھوڑے low level والے green lantern ہوتے ہیں کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ green lantern cup میں ranks ہوتے ہیں کچھ high level کے green lantern ہے کچھ low level کے green lantern ہے تو green lantern تو وہ ہوگا لیکن اس کی willpower کم ہوگی تو ایک average آدمی کو جب green lantern ring ملے گی اس کو سمجھا بھی دیا جائے گا لیکن اس کی willpower اگر کم ہے تو وہ شاید اتنے اچھے construct نہ بنا سکے لیکن اس کے مقابلے میں اگر ایک بندہ تھوڑ بن جاتا ہے تو اس کے پاس تو ساری پاورز آ جائیں گی تو اگر میرے خیال سے ان دونوں کا مقابلہ ہو تو تھوڑ آسانی سے جیت سکتا ہے لیکن پھر جب ہم نے ریگنا روک مووی دیکھی تھی تھوڑ والی تو اس میں ہمیں یہ پتہ چلا تھا کہ تھوڑ کے پاس تو ہیمر کے بغیر بھی بہت زیادہ پاورز ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہیمر کی طرف سے پاورز ملتی ہیں وہ exactly تھوڑ والی نہیں ہیں ان کا کچھ حصہ ہے اور اگر اس بندے نے crash course میں سیکھ لیا کہ اس کی willpower کو strong کیسے کیا جائے کس طرح اپنی willpower کو بہتر کیا جائے لڑنے میں تو وہ بھی اچھے concept بنا سکتا ہے اور وہ تھوڑ کو ہرا سکتا ہے تو اگر اس سنیریو میں دیکھا جائے تو کھرین لینٹن بھی جیت سکتا ہے تو میرا اگر پرسنل اپینین ہے تو میں تو تھوڑ کی طرف ہوں کہ شاید تھوڑ جیت جائے باقی چیزیں تو تو یہاں تو لکھنے والے پر depend کرتے ہیں یا بتانے والے پر depend کرتے ہیں کہ وہ کس طرح بتا رہا ہے اور کس کو وہ جتوانا چاہ رہا ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کا جو answer ہوگا وہ بھی کوئی logical ہوگا جو بھی آپ کا answer ہے وہ comment کر کے لازمی بتائیں جس کا سب سے بہترین logic ہوگا اس کو 1500 روپیہ دیا جائے گا جس کا سب سے بہترین